یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے ان کو شہید کر دیا گیا لکھا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے کسطوری کی خوشبو آیا کرتی تھی حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کرتا ہے دل تیرا ہے دل کردہ بول آیا جا دل کردہ خوشبو آیا جا تیرے اختیار میں ہے جمع کر دی جو تو لے کے جائے گا وہی معاملہ بنے گا تو لکھا ہے جب آپ کو دفنایا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی میں سے کسطوری کی خوشبو آتی لکھا ہے ایک دن کسی شخص کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو شخص آگے سے حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا گیا آپ نے آگے سے خواب میں فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا پھر وہ پوچھتا ہے حضرت آپ کو کہاں لے جایا گیا آپ نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا وہ شخص پھر پوچھتا ہے حضرت کس عمل کی وجہ سے تو آپ آگے سے جواب کیا رہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پہلا عامل ایمان میں کامل دوسرا عامل تحجی تیسرا عامل گرمی کے روزے ہم تو حضرت جی فرد روزوں میں بھی روئے ہیں اب تو چلو اللہ کا کرم ہے ویسے معاملہ اپرل میں آگئے ہیں اگلے سال دس دن اور پیچھے آجو اور قربان جاؤں حضرت جی جس جس بندے نے گرمی کے روزے رکھے ہیں اور کچھ اس طرح کا نہیں بولا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند دو مجھے یقین ہے اللہ نے گرمی کے روزوں کی وجہ سے معاف کر دینا حضرت جی بڑا اکھا کام ہے حضرت جی گرمی میں روزے رکھنے لیکن یاد رکھنا حضرت جی پسند بڑا ہے اللہ کو کیونکہ ایک عام بھوک ہے یہ خاص بھوک ہے جو روزے کی بھوک ہے کیونکہ روزے دار حضرت جی اس لیے بھوکا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں روزے دار اس لیے پیاسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے روزے دار وہ خشک خشکسمت بھوکا اور پیاسا ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے جس کے پاس پانی بھی ہے لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھوک ہے یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے حضرت جی یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے کوئی چھوٹی آدمائش نہیں ہے میں وہ تقریباً اکثر کا کرتا ہوں کہ روزہ دار کے لیے سب سے اوکہ ترین وضو اثر کا وضو ہے گرمی کا روزہ ہو اثر کا وضو ہو بندہ پیاسے نہیں ڈھالو چکا ہو حضرت مو میں بندہ پانی رکھ کے اس پانی کو گلے میں نہ جانے دے تو یہ عمل اللہ کو پھر کتنا پسند ہوگا کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے نہیں ہوں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو دیکھو میرا بندہ صبح سے لے کر اب تک پیاسا ہے اور دیکھو یہ کس قدر مجھے لازی کرنے کے لیے کوش آئے موہ میں پانی رکھ لی ہے لیکن موہ میں پانی ہونے کے باوجود اس نے پانی اندر نہیں جانے دیا میرا اللہ راضی رہے مجھ سے یہ بڑی محبوب بھوک ہے یہ بڑی محبوب بھوک ہے اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ یہ وہ پیاس نہیں ہے کہ پانی ہے کوئی نہیں یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں کھانے کو بھی ہے پینے کو بھی ہے ساری نعمتیں موجود ہیں بندہ صرف اس لیے بھوک ہے میرا اللہ راضی ہو جائے کا تین چیزوں کی وجہ سے پہلا ایمان کامل دوسری تحجد تیسرا گرمی کے روزے وہ لکھا ہے کہ پھر اس شخص نے حضرت سے سوال کیا انہوں نے کہا حضرت آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے آپ کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے تو حضرت آگے سے جواب بن کے ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو